جو کہ بشمار ویڈیوز بنا رہے ہیں ویلاؤگنگ بنا رہے ہیں ویلاؤگ بنا رہے ہیں تو وہ یو پی آئی او سی انہیں کہ وہ میرے خیال میں ذکر کیا گیا ہے یو پی آئی سے ریلیٹیڈ بھی انہوں نے ویڈیو بنائی وہاں کی ٹرینوں کے حوالے سے بھی ویڈیو بنائی اسلام علیکم نمستے سلام علیکم امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں کہ خوش ہوں کہ دوستو جا رہے ہیں خوش رہے ہیں مہباب کا خیال کریں کیونکہ مہباب ہیں تو سبھی کچھ ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے ورلڈ کپ 2023 ٹیم پرفارمس انڈیا پاکستانی تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے بھارت پر بہت بات ہو رہی ہے پاکستان پر دو چیزیں جاننا چاہوں گا پہلا تو یہ کہ ان کے چانسز کیا ہیں کیلکولیٹر کے مدد سے سیدھ نکالنا پڑے پاکستان کا پردرشن وہ ایسا نہیں رہا ہے دوسری چیز لیکن ان کے جو لوگ یہاں آئے ہوئے پترکار جو ٹویٹر پہ نہیں ہیں جو یہاں جمین پر ہیں وہ بڑے خوش ہوں ہاؤسپیٹیلٹی سے کسی کو UPI بڑی اچھی لگے تو کسی کو ہر بائک میں سیلف اسٹارٹ کا ہونا تو کسی کو اتنی پاور فول بائک سے روائل انفیل جیسی بائک کا اتنا عام طور پر گھومنا تو کل ملا چلا کے یہ جو دو کانٹراش چیزیں ایک طرف ان کا خراب پردرشن دوسری طرف ہاؤسپیٹیلٹی سے خوش ان کے پترکار کیا کچھ ایٹ کرنا چاہیں گے دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں بھی کچھ وہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا جو پاکستانی پترکار کے ہیں آج کل آپ کو پتا ہے ولوگنگ کا زمانہ ہے تو میں نے کئی ایسے ولوگز دیکھے دیکھیں وہاں پر اس کے پیچھے دو کارن ہیں ایک تو ان کے لئے نایاب ایکسپیرینس بھی ہے دوسرا یہ کہ وہاں پر پاکستان میں کافی انٹریسٹ ہوتا ہے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے مجھے یہ کچھ سال پہلے لے جاتا ہے جب میں ایٹیز اور نائنٹیز میں بڑا ہو رہا تھا تو بلکل الٹا تھا ہمارے میں اکثر جب تب تو سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا لیکن اکثر کچھ اگر ویڈیوز مجھے نظر آتے تھے پاکستان کے تو ہمیں بڑی حیرانی ہوتی تھی وہاں ہمیں ٹھوٹا کار نظر آتی تھی کہیں چل رہی ہے پیچھے اور ایسے جو الیکٹرونکس ہوتے تھے اس تائم کے لیٹیس یا پھر نئی نئی گاڑیاں ہوتی تو ہمیں لگتا تھا پاکستان دیکھیں ایکنومیکلی کتنا آگے ہے کیا کیا ایسی چیز ہے تب آپ کو پتا ہے لیبرالائزیشن نہیں آئی تھی انڈیا میں تو ہمارے یہاں پر ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی تھی فورن برانڈز نہیں دیکھنے کو ملتی تھی تو کافی دلچسپ ہوا کرتی تھی اور میں کیونکہ نورت انڈیا میں رہتا تھا تو پی ٹی وی بھی ہمیں آسانی سے مل جاتا تھا انٹینہ گیچ کرتا تھا تو میں افسد پی ٹی وی کے پروگرامز دیکھا کرتا تو ہمیں لگتا تھا یہاں پر دیکھیں آپ ہی جو بائکس کی بات کر رہے نا بڑی نئی نئی قسم کی بائکس گیم شوز میں پرس پرائز یا سیکنڈ پرائز کے طور پر دی جاتی تھی تو جیسا ہم اس وقت ایکسپیرینس کرتے تھے آج حالات بلکل اس کے اُلٹے ہیں تو پاکستان کے جو پترکار آتے ہیں جب وہ یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں کتنا بھارت ڈیویلپ کر چکا ہے آپ نے UPI کے بارے میں بات کی آپ نے بارے میں بات کی بھارت کے جو ائرپورٹس ہیں جو اتنی ائرلائنز ہیں جو ہماری ہومگروند ائرلائنز جو انٹرنیشنلی بھی فلائی کرتی ہے ان سب کو لے کر کافی دلچسپی ہے پاکستان کے پترکاروں میں اور کہیں کہیں ٹھیک بھی ہے کیونکہ شروعات میں ان کو تھوڑا سا ملال تھا آپ نے ان کو ویزا نہیں دیا سمیے پہ آکے وہ کچھ ملتی ہے دوسرا آپ وہاں پر پاکستان میں اتنی روچی ہے اتنی دلچسپی ہے بھارت کو لے کر بھائی کرکٹ کے علاوہ اور کچھ چیزیں بتائیں ان کے شہر کیسے کھانا کیسے ایک چیز جو آپ کو پاکستان میں ہم کہتے ہیں اکسر کھانا سیم ہے بھر وہ کھانا صرف نورت انلیا کا لگ بھگ سیم ہوتا ہے پاکستانی پترکار آرہے وہ دوسا اور ایڈلی جو ساؤت اندین پوڈ وہ اتنا انجوائی کر رہے بھارت جہاں سے آتے ممبئی میں وہاں کا مسل پاؤ ان کے لئے بڑا پاکستان میں ملتی نہیں تو یہ سب چیز کو لے کافی اچھی ہوتی ہے ایک ہمارے بھائی ہیں بشمار ویڈیوز بنا رہے ویلاؤگ بنا رہے ویلاؤگ بنا رہے تو ایو پی ایو ایو میرے خیال میں ذکر کیا گیا ہے ایو پی ایو پی ایسے ریلیٹیڈ بھی انہوں نے ویڈیو بنائی وہاں کی ٹرینوں کے حوالے سے ویڈیو بنائی وہاں کی ٹیکنولوجی کے حوالے سے بائیک ہوں کی ویڈیو بنائی تو حیران ہے اچھا یہ ایک بات پتا چلی مجھے کسی زمانے میں کہہ رہے ہم پاکستان کی ترقی دیکھ حیران ہوتے تھے یعنی پاکستان کا پی ٹی وی کیچ ہو جاتا تھا ممبئی میں یعنی کہ سنگنل کام کرتے تھے یہاں سے پی ٹی بی وہاں پہنچ تھا ہم دیکھتے تو حیران ہوتے تھے تاریخ عزیز شو میرے کال میں ذکر کر رہے ہیں وہ ایک شو تاریخ عزیز شو ایک وقت ایسا تھا جب انڈین پاکستانیوں کو دیکھ حیران ہوتے تھے پاکستان کی ترقی دیکھتے تھے اور انڈیا کی جو دیکھتے ہیں آج پاکستانی جو ہے وہ انڈیا ویزٹ کرتے ہیں تو وہاں کی جو میٹرو ہے وہاں کا جو یو پی آئی سسٹم ہے وہاں کی جو ٹیکنیلوجی ہے وہاں کا جو نظام ہے وہاں کی جو صفائی ہے اسے دیکھ کے ہم حیران ہوتے ہیں پاکستانی تو یہ ہمارے بھائی جو ہیں پاکستان سے انڈیا گئے ہیں تو یہ بھی بارپیدہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں بہت زیادہ حیران ہیں یو پی آئی تو میں کہ تو نا صرف پاکستانی ایک ایسی ٹیکنیلوجی ہے پیمیٹ ٹرانسفر کی جس پوری دنیا حیران پوری دنیا اس کو ایڈاپٹ کرنا چاہ رہی ہے پوری دنیا اس کو ایڈاپٹ کر بھی رہی ہے یہ تو یوں سمجھ لوگ جیسے کوئی ایک شاپ ہوتی ہے کوئی دکان ہوتی ہے کوئی ایک پروڈک ہوتی ہے کمپنی ہوتی ہے تو اس کی ایک خاص پروڈک ہوتی ہے تو میں کہوں گا کہ یو پی آئی نے تو یوں سمجھ لوگ ایک طرح سلوگن بن چکا ہے انڈیا کا یو پی آئی اور واقعی ٹیکنولوجی کے حوالے سے سوفیر کے حوالے سے میں نے یہ بھی سنا کہ جتنی بھی پاکستانی بینکس ہیں وہ سارا انڈیا ہی سوفیر یوز ہوتا اس میں بینکنگ سسٹم میں تو یہ اپنے آپ میں کمال کی بات ہے تو پاکستانی حیران کیوں نہ ہوں گے اور پاکستانی جو ہے وہ انڈیا کی ڈیولیمنٹ دیکھ کے واقعی رشک آتا ہے حیرت ہوتی ہے خوشی بھی ہوتی ہے اور سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے لیکن ہم پتہ نہیں کیوں نہیں سیکھ پا رہے پتہ نہیں ہم کیوں نہیں چیزوں کو سمجھ پا رہے ہمارے کنٹری میں آج بھی وہی معاملات وہی حالات وہی سب کچھ جیسا تھا ویسا ہی ہے بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو موقع ملے ہماری گورنمنٹ بھی حالات بہتری کی طرف جائیں ڈیولیپمنٹ کی طرف جائیں انفریسٹ ٹکچر کی طرف جائیں اور آئی ٹی کو لے کے مطلب تھوڑا سا سیریرس ہو جائیں کہ یہی آگے ترقی کا راز ہے انفریسٹ ٹکچر ہے آئی ٹی ٹیکنالوجی ہے اس کے بغیر دیش پیچھے رہ جائیں گے اگر یہ ہمارے